الحمدللہ ومن يضلله فلا هادي لم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لم ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان تنصر الله ينصركم ويسبت أقدامكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمین ان اللہ وملائکته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلو عليه وسلموا تسلیما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلک واصحابك يا سيدي يا حبیب الله السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلک واصحابك يا سيدي يا خاتم النبي موزد سامین محترم آپ تمام مبارک بات کے مستحق ہیں کہ اتنی خوبصورت بزم سجا کر تقریباً پچھلے چار سے پانچ گھنٹوں میں آپ انتظار میں ہیں اور قبلہ قاضی صاحب کی ساری ٹیم اور آپ تمام احباب سٹیج پر جل وگر علماء اکرام مشاہد اعظام سیاہ ہماری سیاسی و سماجی شخصیات اور تمام لوگ ہم جمع ہیں اور ہم یہاں پیغام دینے کے لئے آئے ہیں کہ سلام اس پر کے جس کے نام لے وہا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سر فروشی کے فسانے میں آج خصوصاً پاکستانی قوم اور ہم چھتر سال سے ایک جھوٹے ناروں پر جھوٹے وعدوں پر اور رنگین الفاظ پر اور سرخ و سفید چیروں پر بھولے ہوئے اپنی منزل نظام مصطفیٰ کو بھلا کر چودری وڈیرے خان ملک راجبوت جاٹے وانے گجر ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں علاقہ علامہ اقبال نے کہا کہ کاہن و پاپا و سلطان و امیر بھار یک نخچہر صد نخچہر گیر اقبال کہتا ہے میرے آقاوں مولا صلی اللہ علیہ وسلمہ کی آمد سے پہلے یہاں ایک شکار انسان تھا اور ہزاروں اس کے شکاری تھے اور کوئی اس کو لسانیت کے نام پر کوئی قومیت کے نام پر کوئی وطنیت کے نام پر کوئی مذہبیت کے نام پر کوئی مال و دولت کے نام پر کوئی برادری اور جناب رنگ نسل کے نام پر کوئی عربی اور عجمی کے نام پر انسان کو غلام بنا کر بیٹھا ہوا تھا ایک انسان تھا ہزاروں اس کے شکاری تھے ایک شکار تھا پھر اقبال ہوا کیا کہتا ہے کہتا ہے قاہن و پاپا و سلطان و امیر بہار یک نخچہر صد نخچہر گیر تا امین حق بہukدارہ سپرد کہتا ہے اتنی دیر میں میرے اقاہ مولا صلی اللہ علیہ وسلم انتشاریب لے آئے اور کیا کیا تا امین حق بہ impedارہ سپرد بندہ گارہ مسند خاکہ سپرد اقبال کہتا ہے میرے اقاہ مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر غلاموں کو وہ مسند بخش دیں گئے آج صاحب ظاہر ہے یہ کانفرنس نظام مصطفیٰ کے نام سے رکھی گئی ہے اور نظام مصطفیٰ کانفرنس کے اندر یہ پیغام یہ ہے کہ ہم نے نظام ان گماشتوں سے نہیں پوچھنا جن کے علاج جن کے بچوں کی تعلیم جن کے جائدادیں جن کے جناب محل وہ جا کر لندن اور یورپ اور فرانس اور ان ملکوں میں بنتے ہیں ہم نے ان سے نہیں پوچھنا ہم نے تو ان سے اس سے پوچھنا ہے جو جدید اور قدیم پڑھ کر آ کر واپس آ کر کہتا ہے تازے بندہی گلستہ رستام آشیاب اور شاخِ طوبہ بستام عبال کہتا ہے میں نے پڑھ لی ہیں علومِ شرق و غرب روح میں باقی ہے اب تک درد و غرب عبال کہتا ہے میں نے ان کے پاس گیا جی درس حکیمہ سرداد عبال کہتا ہے مجھے مغربیوں نے درس دیئے میں میں نے ان سے ڈگرییاں لی سارا کچھ کیا سب کچھ پڑھ کر آ کر گیا عبال کہتا ہے میں نے ان سے جدید بھی پڑھا قدیم بھی پڑھا لیکن میرے سردرد میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا عبال پھر تُو نے کیا کیا کہتا ہے میں نے ایسے کر کے اپنا سامان لپیٹا تازے بندہی گلستہ رستام اور آشیاب اور شاخِ طوبہ بستام عبال کہتا ہے میں نے اپنا سارا سامان لپیٹا اور مدینہ پاک کے رستے پر چل پڑا اور مدینہ پاک کے رستے پر جو درخت آیا اس کے اوپر شاخ بنا کر بیٹھ گیا اقبال تُو نے پھر ادھر کہا کیا اقبال کہتا ہے میں وہاں امت مسلمہ کو یہ پیغام دیتا رہا کہ سردوری دردین ماں خدمت گریہ اس اقبال کہنے لگا میں نے پوری امت مسلمہ کو نظام کی بات کی کیوں اے تمہیں یورپ سے جناب امید ہے ان جناب جبوریت کے دعوے جھوٹے دعوے داروں سے امید ہے ان جناب صدارتی نظام کے دعوے داروں سے امید ہے ان سے امید ہے جن کی آنکھوں میں یورپ کی ان کے لگی ہوئی ہیں اقبال کہتا ہے ان کو چھوڑو کرنا کیا کہتا ہے سروری دردین ماں خدمت گریہ اس کہتا ہے ادھر آہ میں تجھے اٹھا کر حضور کے جناب دین کے دروازے پر لے آؤں پھر اقبال ہوگا کیا کہتا ہے عدل فاروقی اور فقر اقبال کہتا ہے عدل فاروقی آزم والا ہوگا اور فقر ہیدر کررار والا ہوگا بس اور ہم آج جس کو کہہ دی ہمارا فلان آئے یا آئے ہمارا فلان آئے یا آئے میں نے کہا چھتر سال ہو گئے کبھی آپ نے محترمہ کی سیاست کی ہے کبھی آپ نے جناب محترم کی سیاست کی ہے کبھی آپ نے بوٹ کی سیاست کی ہے کبھی آپ نے جناب اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کی ہے کبھی ڈکٹریٹرشپ کی سیاست کی ہے کبھی جناب صدارتی نظام کے جھوٹے دعوے کی سیاست کی ہے لیکن آپ کو کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ یہ پاکستان بنتے وقت جو نعرہ لگایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا آپ کو یقین نہیں کہ ہمارے بڑوں نے یہ نعرہ لگایا تھا یقین ہے تو پھر آواز تو آنی چاہیے ابھی تو بہت سارے نعرے وہ بھی ہیں جن سے پورا کفر کامپرا ہے کامپرا یا نہیں کامپرا ہمارا امام تو بتا کر گیا ہے نعرہ ہائے دلے راں سے بن گونجتے غرر شیقوں سے جرعت پہ لاکھوں سلام اور شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جن بشے جائش نسرت پہ لاکھوں سلام ابھی تو محمد عربی کے غلاموں نے بابا جی کے قدموں میں نعرہ لگایا ہے تو جنگ بندی کا اعلان ہو گیا ہے ہاں اور اگر یہی نعرہ سامنے کھڑے ہو کر لگائیں تو پھر پاش پاش ہو جائے ہر چیز لیکن اقبال کہتا ہے کہ سنت عذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقینی ہم بے یقینی کا شکار قوم کو کرتے ہیں نہیں جی فلاں آئے گا تو جناب معیشت چلے گی فلاں آئے گا تو معیشت چلے گی ہم نے جو بائیکارٹ کا اعلان کیا ہے اگر امت پاکستانی خصوصا پاکستانی قوم اس کے ساتھ دل جوئی کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام قرار دے دیا گیا کہ یار ہم نے نہیں لینا ان سے ہمارے مسلمانوں کا خون بیتا ہے اللہ کی قسم پاکستان کی معیشت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی یہ کہتے ہیں ہم معاشی پلان لائے ہیں ہم معاشی پلان لائے ہیں ہم ہم معاشی پلان لائے ہیں اور ہم نے یہ کہا ہے کہ اب پاکستان کے اندر پانی بغیر ملکیوں کا نہیں چلے گا پاکستان کا اپنا چلے گا یہاں نہانے والا سابن بھی اپنا ہوگا دھونے والا سابن بھی اپنا ہوگا اور جناب شمپو بھی اپنا ہوگا سارا کچھ اپنا ہوگا جو کہتے تھے مولویوں نے ستر سال قوم کے ساتھ کیا کیا ہے جب میں نے لسٹ اٹھا کر دیکھی ہے میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ تم نے ستر سال میں پاکستان کو کیا دیا ہے تم تو پاکستان کو ایک جناب ایک سابن کی چکی بھی اپنی نہیں دے سکے اور اس کو بھی جناب میاری نہیں بنا سکے تم بات کرتے ہو ہم نے کیا دیا ہے تو سنو ہم نے کیا دیا ہے ہمارے بڑوں نے فاسی گھاٹ عباد کر کے جناب انگریز کو یہاں سے بھگایا ہے انہوں نے کالے پانی کی جیلیں عباد کر کے یہاں سے انگریز کو انگلستان بھاگنے پر مجبور کیا ہے اور تم پوچھتے ہو کہ مولویوں نے کیا کیا ہے تو سنو آج کے دن جناب فیض آباد کے مقام پر دس ہزار شل کھا کر اور شہادتیں دے کر مضروب اٹھا کر ختم نبوت کے اوپر پیرا دیا ہے اور کیا دیا ہے کہتے ہیں جی آپ نظام کیسے چلائیں گے میں نے کہا بھائی نظام تو چھٹکی کی بات ہے ہاں حضرت فاروق آزم کے زمانے میں جب کیس اور کس طرح فتح ہوئے تو کس طرح جو ہے ایران کے فاتح حضرت سعید بن ابی وقاس ہے جب فتح ہو گیا ایران تو حضرت سعید بن ابی وقاس نے مجاہدین کی قیادت میں پورا جناب مال غنیمت جمع کیا اور سارا مدینہ پاک میں بہت المال میں بھیج دیا تو حضرت فاروق آزم کو ساتھ ایک خط لکھ دیا جب مال غنیمت پہنچ چکا قاسد نے خط پکڑایا انہوں نے کہا جی یہ حضرت سعید بن ابی وقاس نے آپ کے نام لکھا ہے حضرت فاروق آزم نے جب خط کھولا تو اس کے اوپر لکھاتا سلام علیکم یا امیر المومنین اللہ تعالی کی مدد سے ہمیں اللہ تعالی نے ایران پر فتح کی دی اور یہ مال غنیمت میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں یہ مال غنیمت ہمارے سپائیوں کو بعض اس مقامات سے ملا ہے جہاں اللہ کے علاوہ انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا لیکن کسی ایک سپائی نے بھی سوئی جتنی بددیانتی بھی نہیں کی تو حضرت فاروق آزم رونے لگے مولا کائنات آگے حضرت علی المرتضی انہوں نے حضرت فاروق آزم کے ایسے کندوں پر پیچھے سے ہاتھ رکھ لیا ایسے کر کے کہا اے امیر المومنین روتے کیوں ہو جب تم بددیانت نہیں تمہاری ریایہ کیسے بددیانت ہو سکتی ہے یہاں اوپر سے لے کر نیچے تک بددیانتی یہاں سے ہر قسم کا جناب بڑے سے بڑا چور اور جناب جب چوروں کی قلت پڑ جائے تو پھر لندن سے بلالیے جاتے ہیں اور چوروں کی بھی ہاتھ ہوتی ہے پاکستان کے تمام محتبر ادارے تمام محتبر شخصیات دو سال کے لیے اس کے پاپ دھوتے رہے جس کو آج بڑا سادو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ قوم کا مسیحہ بن کے آیا ہے دو سال تکر اس کے پاپ دھوتے رہے آخر کابینہ کے پورے جہاز بھر کر لندن جانا پڑا اور کہا صاحب اتنے ہاتھ کی صفائی ہے ہمیں بتاؤ یہ پاپ کیسے دھولیں گے یہ تم ہی بتاؤ یہ وہ لوگ اور آج آ کر کہا جا رہا ہے کہتا ہے کہ میں کہاں سے شروع کروں منارے پاکستان کے سائے میں کھڑے ہو کر اور وہ منارے پاکستان جس میں ہمارے بڑوں نے قرارداد پیش کی تھی انیس سو چالیس میں اور پاکستان سنتالیس میں آ کر بنا اور انہوں نے اپنے خون کے نظرانے پیش کیے یہ تب انگریزوں کی دس تصر پے پہ ان کے بڑے مخبریاں کرتے تھے وہ آ کر کڑے رہے کہ میں کہاں سے داستان شروع کروں میں نے کہا اگر آپ کو داستان بھولی ہوئی ہے تو ہم آپ کو یاد کرواتے ہیں آپ قرض اتارو ملک سواروں سے داستان شروع کرو آپ قوم بھول گئی ہے قوم سادہ ہے رات کا کھا کے صبح بھول جاتے ہیں ہمیں یاد ہے یہ بزرگ سفید داڑیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں بتائیں یہ جب وزیراعظم بنا تھا اس نے کہا تھا کرز اتارو ملک سواروں قوم کا سارا پیسہ لوٹ کر لندن میں سر محل کس نے بنائے ہیں لندن اپارٹمنٹس کس نے بنائے ہیں اچھا کہتا ہے جی میں کہاں سے شروع کروں میں نے کہا کرز اتارو ملک سواروں سے شروع کرو احمل کانسی سے شروع کرو جناب یہ جناب انڈیا کے ساتھ کارگل کے میدان پر کس نے اپنے فوجیوں کے ساتھ غداری کی یہاں سے شروع کرو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہاں سے شروع کرنا ہے آپ یا صدیقی کو کس نے بیچا یہاں سے شروع کرو یہاں سے بریف کیس بارکر زہودی عرب کون بھاگا یہاں سے شروع کرو واپس آ کر ممتاز قادری کو بھاسی کس نے لگایا یہاں سے شروع کرو ختم نبوت کی شکوں پر ڈاکا کس نے ڈالا یہاں سے شروع کرو اور جناب یہاں سے ملک اور قوم کیا دولت لوٹ کر وہاں باہر کون لے کر گیا وہاں سے شروع کرو قوم کو بے وقوب بنا کر یارہ جماعتوں کا جناب چون چون کا مربع کٹھا کر کے قوم کا خون کس نے نچوڑا یہاں سے شروع کرو ہم تمہیں بناتے ہیں یہاں سے شروع کرو اور آج تم کہتے ہو کہ میں جناب ملک کی ترقی کے لیے آیا ہوں اس ملک کی اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ اس ملک کو میرے آقا مولا صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت فاروق عاظم کے سامنے کسی نے بات کی انہیں کہا مومن کسی کو دھوکہ دیتا نہیں ہے فرمایا ہے بات مکمل کر مومن کسی کو دھوکہ دیتا نہیں ہے تو اس سے کھاتا بھی نہیں ہے لیکن اس قوم کی اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ ایسا جناب بدبخت شخص آج قوم کو چوتھی مرتبہ دھوکہ دینے کے لیے آیا ہے چوتھی مرتبہ اسی لائن میں دھوکہ دینے کے لیے آیا ہے کس نام پر ترقی کے نام پر کس نام پر جناب فلاہ و بابود کے نام پر اور بھائی یہ ترقی کیسے کر سکتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر آج تک تیس سالہ حکومت میں ایک ایسا میاری اسپتال نہیں بنایا جہاں ان کا علاج ہو سکے ایک ایسا میاری سکول نہیں بنایا جہاں ان کے پوتے اور بچیاں پڑ سکے انہوں نے آج تک ایک ایسا میاری شہر نہیں بنایا جس کی مثال ہم پوری دنیا میں دے سکے اور یہ ہمیں ترقی کا راز رہتے ہیں جناب ترقی کیا کرنی ہے ہم جناب مولویوں کو کیا پتہ ہو ترقی کیا ہوتی ہے میں نے کہا مولوی سب کو جانتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک جناب شاعر ہے نا احمد ندیم قاسمی اس نے کہا ہم ایک ٹانگے پر سوار تھے تو ہم ٹانگے پر سوار تھے لاہور کی پرانی مگلور روڈ کی بات کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پرانے زمانے میں لاہور میں آج سے چالیس سال پچاس سال پہلے ٹانگے چلتے تھے اس نے کہا ہم ٹانگے پر سوار تھے تو ٹانگے والا جناب جب ٹانگا چلنے لگا تو پیچھے سے ایک اور ٹانگے والا آیا اس نے اپنا ٹانگا بھگانا شروع کیا اس کے پاس بھی اتنی ہی سواریاں تھی جتنی ہمارے ٹانگے والے کے پاس تھی پچھلے ٹانگے والے نے کہا کہ اگر ہمت ہے تو میرے ساتھ دھڑاؤ کہتا اس نے چابک لگایا اور جناب لگا ہموں کو ڈھیلا کیا گھوڑا جناب بھاگنے لگ پڑا لاہور کی روڈوں پر کہتا ہم نے اس بابے کو کہا بابا ہولا کر ہمیں آستہ کر ہمیں گرانا ہے کہہ رہا ہے بابے نے لگا ہمیں کھیج دی کہتا وہ آگے نکلنے والا پھر اس کے برابر ہوا کہہ لگا زور ہے ہمت ہے تو چلا ہم میرے ساتھ ریس لگا کہتا ہے پھر اس نے چابک لگایا پھر لگا ہمیں ڈھیلی کی کہتا ہے پھر ہم نے اس کو کہا بابا ہمیں گرائے گا ہم ڈرنے لگ گئے کہتا ہے ہم اندر سے بزدل تھے ہم جناب ڈرنے لگ گئے اور پھر ہم نے اس کو کہا بابا لگا ہمیں کھینچ اس نے گھوڑا آستہ کر لیا تیسری باری جب وہ دوبارہ برابر ہوا اس نے کہا ہاں تیرے گھوڑے زور مگ گیا تمہارے گھوڑے میں زور ختم ہو گیا آؤ میرے ساتھ ریس لگاؤ اس نے کہا ریس تو میں تمہارے ساتھ لگا لوں اگر میرے ساتھ والے بغیرت نہ ہو تو مسئلہ یہ ہے پاکستانی سیاست کا بھی کہ کہتے ہیں آپ کچھ کر کے دکھائیں میں نے کہا کچھ کر تو لیں لیکن ہمیں یہ بغیرتوں کا ٹولا جمع کیا ہوا ہے جو اپنی اپنی باریاں لینے اس پاکستان میں آتا ہے اور جب باری مکمل ہو جاتی ہے تو پھر باہر بھاگ جاتے ہیں پھر ان کے علاج بھی باہر ہوتے ہیں اور یار یہ پاکستان کوئی کھیل کا اکھاڑا ہے کوئی میدان ہے کوئی جناب پہلوانوں کا اکھاڑا ہے کوئی حاکی کا میدان تھوڑی ہے کہ پلئر آئے اور کھیل کے باہر بیٹھ جائے یہ پاکستان ہے پاکستانی قوم صرف اتنا سوچ لے کہ ہمارا جینا اور مرنا ہماری ووٹ اور سپورٹ ان کے ساتھ ہے جن کا جینا اور مرنا ہمارے ساتھ ہے اور قوم کو نعرہ دیا جا رہا ہے جی میں قوم کے لیے آیا ہوں افسوس کی بات ہے جو اپنی ماں کے لیے نے آیا وہ قوم کے لیے آیا ہے عجیب بات ہے یار یہ بھی سمجھانے کی ضرورت پڑے گی قوم کو کہ یہ آپ کے لیے آیا ہے بارحل ان کے لیے تو انشاءاللہ جب میدان سجے گا تو بات ہوگی نا اور کہتے ہیں جی نہیں ہم نے ختم نبوت پر غداری نہیں کی میں نے کہا زید حامد نے وزیر بحثیت وزیر قانون سیون بی اور سیون سی کو شک کو تبدیل کیا بائیس دن بابا جی نے فیض آباد پر دھرنا دیا شہدہ اٹھائیں لاشیں اٹھائیں جناب زخمی اٹھائیں مضروب اٹھائیں سارا کو جناب سردی گرمی اور جناب شہل اور گولیاں برداشت کی ظلم و جبر برداشت کیا اس شک کو بحال کروایا لیکن اس جماعت کی بدبختی دیکھیں کہ انہوں نے پھر زائد حامد کو وزیر قانون سے اتار کر نون لیگ کا قانونی مشیر بنا دیا جو آج تک نون لیگ کا قانونی مشیر ہے تو میں نے کہا بتا جس کے قانونی مشیر ختم نبوت کے غدار ہوں مجھے بتا ختم نبوت کے وفادار ان کے ساتھ کیسے بات کریں گے ان کے ساتھ ایسے ہی بات کریں گے جیسے علامہ خادم حسین رزوی بات کر کے گئے ہیں کہ ستم گرے درہا غنر آزمائے پتیر آزماء ہم جگر آزمائے ایک مردی بھائی یہاں سے اسلام بات قریب ہے آپ کی آواز وہاں تک تو جانی چاہیے جن کے کانوں میں لبیک کی آواز نہیں پڑ رہی اور وہ کہتے ہیں یہ تھوڑے سے ہیں میں نے کہا آ کر گن لو یہ ڈیڑھ سو تھے تو تم سے سبھالے نہیں گئے اب تو عرص کا منظر دیکھ لو دن کا پروگرام ہے ٹیکسرا کا منظر دیکھ لو ابھی تو بہت سارے منظر آپ کو دکھانے ہیں درو خدا سے ہوش کرو کچھ مکرو ریا سے کام نہ لو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو ہم تو یہاں آئے حضور کا نام بلند کرنے کے لئے ہے اپنے نعرہ لگوانے کے لئے تھوڑی آئے ہیں اپنی سبھائیاں پیش کرنے کے لئے تھوڑی آئے ہیں یا ہم حضور کا نام بلند کرنے کے لئے آئے ہیں ذرا آپ اپنے موبائلوں کی لائٹیں جلائیں تو پھر میں ذرا نعرہ بھی لگواؤں کیا رہے ہیں آپ تھکے تو نہیں ہوئے میرا جناب میرا جو ہے نا وہ گلہ وہ ابھی تک بیٹھا ہوا ہے لیکن آپ تو بالکل سلامت ہے میں پھر آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں اور انشاءاللہ یہ گلہ اور یہ ہر چیز ہم نے رکھی حضور کے نام کے لئے ہوئے ہیں ہیں جی کہ نہیں اور ہماری ہر چیز حضور کے نام کے لئے ہماری ووٹ بھی ہماری سپورٹ بھی ہماری جان بھی اور ہم نے کہا ہے کہ زندگی ایک سوال ہے موت اس کا جواب ہے موت ایک سوال ہے جس کا جواب یہ ہے موت ایک سوال ہے جس کا جواب ہے لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 لب خیبر خیبر یا یہود جیشو محمد صوفہ یہود اس کا مطلب ہے یہودیوں تم ظلم پہ اتر آئے ہو تو ذرا خیبر کو یاد کرو ذرا حضرت مولا کائنات کا بائیں ہاتھ پر خیبر کا دروازہ کو کھڑنا یاد کرو ہے جی اور مرحب کے مقابلے میں آنا یاد کرو جب مرحب آ کے کہنے لگا کہ میرا نام مرحب ہے مجھے خیبر والے جانتے ہیں تو مولا کائنات نے یہ نہیں کہا ہم صوفی لوگ ہوتے ہیں اور اسلام امن کا درست دیتا ہے کہا اگر تم خیبر والے مرحبو تو اناللزی سمتنی امی حیدرہ میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے جاڑیوں کا شیر خیبر خیبر یا یہود خیبر خیبر یا یہود ہاں بس اور بابا جی نے کہا تھا فلسطین بھی فتح ہوگا لبیگ کے نارے سے فتح ہوگا بس اور مسلمان قوم کائنات کی سب سے دلیر قوم ہے یہ حوصلہ پوری اقوام عالم نے دیکھ لیا ہے فلسطین میں بھی اور مسلمان وہ قوم ہے جس کے اخلاق کے اندر مروت بھی شامل ہے کسی ایک کو بھی کسی ایک غیر مسلم کو بھی بلا وجہ نقصان نہیں ہوا صرف مارا گیا ہے تو ہر بھی کافروں کو مارا گیا ہے یہ مسلمانوں کا اخلاق ہے کہ جس نے آج ان کو مجبور کر دیا ہے سوچنے پر کہ یار صدیوں بعد محمد عربی کے غلام ایسے ہیں تو یہ بتاؤ کہ آقا محمد عربی کی شان کیا ہوگی اور حضرت امام محمد کو بغداد کی گلیوں میں یہودی دیکھ کر کہتے تھے غلام محمد ایسا ہے تو آقا محمد کی شان کیا ہوگی ہم حضور کے دین کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں ہم اسلام کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں ہم اسلام کی روح کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں ہم محمد عربی کے نظام کو پوری دنیا پر لانے کے لیے بات کرنے کے لیے آئے ہیں ہم کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنانے کے لیے بات کرنے کے لیے آئے ہیں ہم پاکستان کا پرچم دیلی میں لہرانے کے لیے بات کرنے کے لیے آئے ہیں اگر یہ ہمارا مشن ہے تو کوئی لبیک کے خلاف جاتا ہے تو اپنا جواب دے وہ ہوگا کہ جب لبیک والوں کا مشن کشمیر میں پرچم لہرانا ہے فلسطین میں محمد عربی کے دین کے پرچم کو پلند کرنا ہے دیلی کے اوپر پاکستان کا پرچم لہرانا ہے تو پھر ان کی راہ میں رکاوٹ کون ہے ان کی راہ میں رکاوٹ کون بن رہا ہے یہ ان کو صفحے درست کرنی ہوگی ہماری صفحے درست ہیں اور ہماری بات بھی درست ہیں اور ہمارا نظریہ بھی درست ہے اور ہمارا نظریہ صرف اتنا ہی ہے کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے اور مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے اور لوٹائے جتنے فرزانے گئے ایک لاہور سے چلے اور گجر خان سے یا وزیر آباد سے پہلے گجر خان سے پھر وزیر آباد سے واپس ہو گئے اور کہنے لگے جناب ازادی کی جنگ لڑنے کے لیے آئے ہیں بھول تو نہیں گئے آپ اور کہتے تھے کہ یہ چھوٹا سا طبقہ میں نے کہا آؤ چھوٹا سا طبقہ تو آج بھی کھڑا ہے اور کل ادم ہونے کے باوجود بھی سینے پر بیچ سجا کر جناب پھرتا تھا ہاتھوں میں پرچم اٹھا کر پھرتا تھا دہشتگردی کے پرچے کٹوا کر پھرتا تھا ہر ستم اور ظلم کو اپنے سر پر سجا کر پھرتا تھا آؤ ذرا نام لے کر تو دکھاؤ کسی شہر آپ پر ہاں ازادی کوڑ کیلی دے جپے شدیران اور جناب کہتے جی ہم نے ازادی کی جنگ لڑنی ہے میں نے کہا ازادی کی جنگ تم نہیں لڑ سکتے ازادی کی جنگ تو لڑیں گے جن کے بڑوں نے ازادی کی جنگ لڑی تھی اور انگریز کی جیلیں برداشت کر کے اور ظلم و ستم برداشت کر کے ستائیس سال انگریز کے ظلم برداشت کرنے کے بعد کہا ہے مشک سخنجاری اور چکی کی مشکت بھی ایک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی اور شاہوں کے تکبر سے بھی دب کرنا رہا میں آخر کے اس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں بس آج پاکستانی قوم کے پاس وقت ہے کہ وہ اپنے فیصلہ اور اپنی صفحے درست کرے اپنا قبلہ درست کرے اور ہر چمک کی بھی چیز کے پیچھے دوڑنا چھوڑ دے یا آئی ایم ایف کے غلام یا عالمی بینکوں کے غلام اقبال کہتا ہے کہ تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافقے تدروان نہیں دین شاہ بازی اقبال کہتا ہے کہ اوئے مسلمان اچھا ہوا تو نے بھی اپنا لیڈر نواز شریف کو چن لیا اور پاکستانی اچھا ہوا تو نے بھی ایک بگوڑے کو اپنا لیڈر بنا لیا جو ہر بات سے بھاگ گیا اور آج جناب اڈیالہ جیل سے بھی بھاگنے کے لیے تیار ہے اور جناب ہر قوم تو ہر جگہ پر چونہ لگا کر بھاگنے والا کہتا ہے تو نے اس کو جناب اپنا لیڈر چن لیا کہتا ہے تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ معافے کے تدروان نہیں دین شاہ بازی عبال کہتا ہے یہ شاہ بازوں کا دین ہے یہ آئی ایم ایف اور جناب ایف ای ٹی ایف اور جناب جی الیون اور جی ٹونٹی اور ورلڈ بینک کے دروازوں پر بیٹھنے والا شاہین نہیں یہ تو محمد عربی کے چوکھٹ پر بیٹھنے والا شاہین اور کہتے ہیں کہ جی آپ پاکستانی قوم کو کیا سمتیں گے میں نے کہا ہم پاکستانی قوم کو امریکہ نیٹو چائنہ دنیا کی ہر طاقت کی غلامی سے نکال کر ان کو ان کے حبیب کی غلامی میں دے لے کر جائیں گے اور کہتے ہیں پھر ہوگا کیا میں نے کہا پھر ہوگا یہ کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ ذرا ہاتھ سارے بلنگ کرے ایسے گر کے سارے اوپر نیچے بزرگ بڑے چھوٹے بڑے لبیک کے نعرہ لگائیں جی لائٹیں آن کریں جی سارے اب آپ لائٹیں آن کر کے نعرہ لبیک لگانا ہے جی تماما حباب لبائی لبائی نورانی منظر کے ساتھ ہمارے بابا جی ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ ہم سوے حشر چلیں گے شاہ عبرار کے ساتھ اور کافلہ ہوگا روان کافلہ سالار کے ساتھ یہ تو تیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ واخر دعوان